مرسلین مالا لہی وصحبیہ اجمعین اللہم صلی و صلی و دائیمان و دعا حبیبکا خیر لکھنکم رہیم اللہم اننا صلی اللہ علیہ وسلم والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلم و مارحتنا بالسالحین بیل خزائیہ والاندام والا مقصومین اللہ دناہ کو معاف فرما اللہ کسور و صدر و ذر فرما اللہ سیعار سے معافی عطا فرما اللہ حسنات کو قبول فرما اللہ آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما حبیب باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر چلا دے اللہ آپ کی آپ کے نبی کی نامرضیات سے حسنات کی فادر فرما الہ العالمین ہم نے توبہ کے لئے بہت مرتبہ حاد اٹھائے استقامت نصیب نہیں ہو رہی ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما ہم نے ترے حبیب کا فرمان سنا ہے کہ اللہ موت کے قریب پہنچنے والا انسان جب اس کی لوزیر ہوتی اس کو مل جاتی ہے وہ چتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ گنہگار بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ تیرے سامنے توبہ کے لئے آتا ہے اللہ ہم سب توبہ کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اسمجھ میں پڑے ایک نظرِ قرم فرما دے ایک نظرِ قرم فرما دے اللہ تیرا کچھ نہیں بگرے گا ہمارا بھیلہ پار ہو جائے گا اللہ آپ کا کچھ نہیں بگرے گا ہمارا بھیلہ پار ہو جائے گا اللہ بیمان کو شخص ادا فرما اور امین کی مقفلت فرما اللہ جتنے بچے حافظ ہوئے اس چینے میں قرآن کو محفوظ فرما تلاوت کا ذوق ادا فرما اللہ تلاوت کا ذوق ادا فرما اب معانی کو بھی سمجھنے کی توفیق ادا فرما ان کے ان کے والدین ساتھ ازار اشتدار اقاری اور اس پوری مجلس اور اس پوری بستی کے لیے ان لوگوں کے قرآن کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے اللہ اس قدر سے ترقیوں سے مالا مال فرما داخلی اور خارجی فتنوں سے افادت فرما اللہ حسدین کے حسد سے افادت فرما نگاہ بچ سے افادت فرما اللہ شرارت پسندوں کے شرارتوں سے افادت فرما اللہ اسبار کے درجے میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے غیب سے اس کی شکل ہے اور صورت پہلا فرما مخلصین موپی حضرات پہلا فرما اللہ مخلصین دینے والے پہلا فرما اللہ العالمین یہ پورا مجمع تیری محبت پر آیا ہوا ہے تیرے قرآن کی محبت پر آیا ہے تیرے حبیب کی محبت پر آیا ہے اللہ عیسیٰ نے کو قبول فرما لے عیسیٰ نے کو قبول فرما لے ہماری ظروتوں قدست غیب سے پورا فرما علیہ العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کا زوت عطا فرما ہمیں سزدوں میں سلول عطا فرما ہمیں نمازوں میں مزا عطا فرما اللہ ہمیں ذکر میں بستی عطا فرما اللہ غیبت کرتے کرتے ہمارے قلوب سے یہ ساری محبتیں خطور کرتے ہیں اللہ ان محبتوں سے ہمارے قلوب کو شخصان فرما دے مجلعہ نفر فرما دے مجلعہ نفر فرما دے مجلعہ نفر فرما دے اللہ مرحومین کی مقفلت فرما بیماروں کو شفاہ دائمہ اتا فرما اللہ ہمارے مالدین ہمارے اہل و یاد ہمارے رشتدار ہمارے اقارب ہمارے مشاہد ہمارے اسادزہ اگر بقید عیاد ہے ان کے عمروں میں برکتیں اتا فرما ان کے سائے عادفت قوم پر تعدیر قائم فرما اگر تینے پیارے ہو چکے ہیں تو ان سب کی مقفلت فرما ان کی درجات قبولا فرما اے اللہ دنیا میں ہم سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہے اللہ ہمارے دکھروں کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے ہم جہا جاتے ہیں ہمیں نکالے جاتے ہیں نظلیب کیے جاتے ہیں ہمیں دہشت کردی کا انوان دے کر برسو جہلوں میں بند کیا جاتا ہے اے اللہ جوانوں کو مارا جاتا ہے معصوم بچے اے اللہ جن کے چہرے سے معصومیت دکھتی ہے پیرے مالک ان کے بموں کے ذریعے سے چیتھ رہے جا رہے ہیں اللہ ہماری عورتوں کے لباس اتار کر کے قتل کیا جا رہا ہے ہمارے برہوں کے دانیاں نوچی جا رہی ہے اللہ ہمارے جوانوں کو نشحن بنایا جا رہا ہے پیرے مولا ہم اپنے دکھرے کس کو سنائیں ہم اپنے دکھرے کس کو سنائیں ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں ہے یہ تیری ہی ذات ہیں جس سے ہم اپنے دکھرے سناتے ہیں اللہ رحم کا معاملہ فرما دے کرم کا معاملہ فرما دے فتنوں کو عمل سے مبتل فرما دے دشمنیوں کو معبت سے مبتل فرما دے بے سکونی کو سکون سے معبت فرما دے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستانے والا وہ فرعون اے اللہ تو نے اس کی پکر کی تھی تو نے اس کو دبو دیا اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا یہاں تو تیرے باگو کہ عمد صبح سے شام تک رو رہی ہے اے اللہ ہماری تو صبح بھی رونے میں جا رہی ہے ہماری تو شام بھی رونے میں جا رہی ہے ہماری تو راتیں بھی رونے میں جا رہی ہے اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اے اللہ تو ان فرونوں کی پکر کب کہے گا ان فرونوں کی پکر فرما لے ان حامانوں کی پکر فرما لے ان شدادوں کی پکر فرما لے ان نمروزوں کی پکر فرما لے اے اللہ اپنے باگو کی امت کو بھی تو خوش کر دے اپنے معبوب کی امت کو بھی تو خوش کر دے اپنے معبوب کی امت کو بھی تو خوش کر دے بطا ہم جانتے ہیں ہم نے پداہ عمالیہ کی ہے اس کے نپیجے میں یہ حالات ہیں لیکن میرے معلہ جب تیرے حقیب کے سامنے اس عمد کے حالات پیر حوتے ہوں گے وہ تو بہت رحم دل تھا اللہ وہ بہت روتا ہوگا وہ بہت روتا ہوگا وہ بہت روتا ہوگا تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے حالات گزدوار فرمائے حالات مزدوار فرما دے عزتوں کے معاملے فرما دے عزتوں کے فیصلے فرما دے تجھے تیرے نبی کے طائب پہ بہنے والا خون کا واسطہ ہے اے اللہ اے اللہ عود میں شہید ہونے والے حمزہ اور مسحق کا واسطہ ہے اے اللہ بغیر پانی کے جان دینے والے اے اللہ حسین کا واسطہ ہے اللہ ہمارے رب اے ہمارے مولا ہمارے مولا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ مر گیا اے اللہ تم مرتا نہیں ہے تم مرتا نہیں ہے تم مرتا نہیں ہے تو ہی اللہ یموت ہے تو ہی اللہ یموت ہے اللہ خیر کے فیصلے ہمارے لئے فیصلے فرما دے اے اللہ شروع کے فتنے سے ہمارے ہم سب کی فادر فرما دے سب کی تاروبار میں بلکت اتا فرما قرامت اتا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنے فضل و قرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرماؤں آمین یارب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم برحمت آپ میں مولانا نے جو کہا ہے بلکہ میں تو دعا سے پہلے کہنے والا تک ابھی لکھوا دے مولانا نے کہا کہ میں دعا کر لے تو تحامل کریں پہتا کہ ان کا مسئلہ حال ہو جائیں اور مصابت ہے ہوتا نہیں وہ یہ پھر چلنا